مدبردیش کے چھترپور زلے میں ستھت باگشور دھام پر ان دنوں دیش بھر سے لاکھوں شرط دھالو پہنچتے ہیں خاص طور پر منگلوار اور شنیوار کو یہاں پہنچنے والے شرط دھالو کی سنکھا لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے ظاہر ہے ان شرط دھالو کی سویدھاؤں اور بیوستھاؤں سے جڑے لوگ منافع کمانے کے لیے کسی بھی طرح کے جان لیوہ کھیل میں شامل ہو رہے ہیں سب سے بڑا کھیل ان شرط دھالو کو مندر تک پہنچانے کے لیے آٹو چالکوں کا چل رہا ہے یہاں پر آٹو چالک شرط دھالو کو مندر تک پہنچانے کے لیے ان کی جان کا رسک لے رہے ہیں آپ باہن چالکوں کو ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں جن آٹو میں چار سواری بیٹھنے کی چھمتہ ہوتی ہے ان آٹو میں پندرہ سے بیس بیس سواریاں بھری جا رہی ہیں جہاں سی کھجراہو فور لین پر استحت باگیشور دھام تک جانے کے لیے تقریباً پانچ کلومیٹر کا سفر اسی آٹو کے مادھیم سے شرط دھالو کو تیہ کرنا پڑتا ہے اس پانچ کلومیٹر کے سفر کے لیے یہاں ایک ہزار سے زیادہ آٹو سنچالت ہو رہے ہیں ان آٹو اور ای رکشہ میں جم کر اوور لوڈنگ ہو رہی ہے بڑی سنکھیاں میں چھترپور اور خجراہو سے جانے والے آٹو بھی اوور لوڈ ہو رہے ہیں چھترپور کا زلہ پرشاسن ان آٹو چالکوں کی اس جان لیوا حرکتوں کو نظر انداج کر رہا ہے جس کے کارن کسی دن بڑے حادثے کی آشنگ کا بنی ہوئی ہے ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اوور لوڈ باہن چلا کر لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے اس تھانیے لوگوں نے بتایا کہ اس سمسیہ سے کیسے لگتار حادثوں کا خطرہ بنا ہوا ہے اس سمسیہ کے لگتار سامنے آنے کے باوجود بھی چھترپور کا پولس پرشاسن اس دشاہ میں کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا رہا ہے چھترپور پولس سے اس تھانیے لوگوں نے اپیل کی ہے کہ اوٹو چالکوں پر نہیں انترن کسیں اور لگتار ہو رہی اوور لوڈنگ کو روکا جائے